تو فائنلی لگتار کئی دنوں کی گرا ووٹ کے بعد کل ایسا لگ رہا تھا کہ مارکٹ میں اچھے خاصی ریکاوری دیکھنے کو ملے گی لیکن ٹھیک ہے ریکاوری ہوئی لیکن اس حساب کتاب کی ریکاوری نہیں ہوئی جس طرح کے دس گارہ بارہ بجے لگ رہا تھا کہ بھائی جس لیول کی ریکاوری ہوگی اس لیول کی ریکاوری نہیں ہوئی بٹ ریکاوری تو ہوئی ہے تو اس کے اوپر ہم ڈیٹیلز میں بات کریں گے اس کے علاوہ ایک ڈیٹا آپ دیکھ کر شوٹ ہو جائیں گے اور وہ ایف آئی آئیز کے سیلنگ کے ڈیٹا ہے سمجھ رہے ہیں اٹھارہ ٹریڈنگ سیشن میں کیا ہوا ہے ڈیٹیلز میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اور ڈی آئی آئیز نے کیا کریں وہ بھی ڈیٹیلز میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہم مارکٹ کو لے کر کرنے والے میچول فنڈ انویسٹرز سٹوک انویسٹرز دونوں کو لے کر کرنے والے ہیں یقیناً آپ کو اس ویڈیو میں موٹیویشن بھی ملے گا نولیج بھی ملے گا تو ویڈیو سر بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ایک لائک کر دیجئے پلیز اور چائنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چائنل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے فائف کے ہونے والے ہیں تو جلدی جلدی آپ لوگ فائف کے ٹین کے بھی کروائیے کیونکہ آپ دیکھی رہے ہیں کتنی محنت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ میں آپ کے لیے کونٹینٹ کرتا ہوں اور اچھے کونٹینٹ میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں میری کوشش یہ رہتی ہے سر اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے خیر چلیے کوئی دکت والی بات نہیں ہے آپ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریے سر سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو لگتار کئی دنوں سے مارکٹ کے حالتیں جو تھی وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کافی نازک حالت تھی لیکن کل مارکٹ میں مطلب مورننگ کے ٹائم پہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی گراوٹ ہی ہو رہی ہے لیکن اگارہ بستے بستے میں ایسا لگ رہا تھا کہ مارکٹ میں بلکل ہی ہیوی لیول کی ریکاوری ہونے والی ہے اور بہت اچھا چلا مارکٹ نے بہت اچھا کیا لیکن لاشٹ پوزیشن پہ جا کر پھر وہی والی کہانی ہو گئی کہ تھوڑی سی کروسی آگے مطلب بولے تو تھوڑا سا کٹوٹی شروع ہو گئی سمجھ رہے نا گراوٹ ہونے لگی لیکن پھر بھی سمال کیپ اور میٹ کیپ نے کلکیڈیٹ میں بہت اچھا پر فرم کیا ہے نیفٹی نیگٹی میں بند ہوا جبکہ میری ایسی امید نہیں تھی سنسیکس بھی نیگٹی میں بند ہوا ہے اور سنسیکس نیفٹی اگرہ کو لے کر ایسی امید نہیں تھی لیکن کوئی دکت والی بات نہیں یہ گراوٹ اگر بہت زیادہ ہے سمال کیپ اور میٹ کیپ میں ہوئے سمال کیپ 250 اگرہ میں ہوئے تو وہاں پر ریکاوری بھی دیکھنے کو ملی ہے آج بھی جب میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو آج کل ویڈیو اسی لیے میں لیٹ کر کے شوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں مارکٹ کو بھی دیکھتا ہوں آج کے سیجیویشن جو ہے ابھی کے ٹائم تلق اس کو بھی دیکھتا ہوں کل جو رہا اس کے اوپر تو ہم بات کرتے ہی کرتے ہیں آگے کے لیے بھی بات کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب سر یہ ہے کہ کل مارکٹ نے تھوڑا اسمال کیپ اور میٹ کیپ نے اچھا سگنل دیا اس کے بعد آج بھی ابھی تلق اچھا ہی سگنل لگ رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر ان چیزوں کو دیکھ کر آپ کو بھولنا نہیں ہے مارکٹ کی جو حالت ہے ابھی بھی خراب ہے مارکٹ کی استیتی ابھی بھی صحیح نہیں ہے تو استیتی پر بھروسہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے لیکن سر یہاں پر بہت ایمپورٹنٹ بات آتی ہے کہ اگر ہم بھروسہ نہ کریں کل کی ویڈیو میں بھی شاید میں نے اس بات کو کہا تھا کہ اگر ہم بھروسہ نہ کریں تو کیا ہم نکل جائے مارکٹ سے کیا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے مارکٹ سے نکل جانا چاہیے اگزیٹ کر لینا چاہیے بلکل نہیں کرنا سر بلکل ہی یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں ہماری مارکٹ کو کہتے ہیں کریکشن کی ضرورت ہے آپ کل کا پرسو کا مارکٹ آپ دیکھ رہے تو لگا کہ بھائی دو تین پرسنٹ گیر گیا اور کل کا مارکٹ آپ دیکھ رہے تو لگ رہا ہے کہ بھائی دو ایک آتھ پرسنٹ لگ رہا ہے مطلب پہلے کا اگر دیکھیں تو آپ کو لگ رہا ہے دو دین تین دن پہلے کا چار دن پہلے کا دیکھیں لگتا ہے کہ بھائی دو تین پرسنٹ یا دیکھنٹ گیر گیا لگنے لگے گا لیکن یہی حقیقت ہے یہ حقیقت نہیں ہے میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں دیکھیں سر نفٹی آلڈیڈی کتنا پرسنٹ پانچ پوائنٹ فائی پوائنٹ ایٹ ایٹ پرسنٹ کریکٹ ہو چکا ہے کیا میں بولا ہوں نفٹی آلڈیڈی پچھلے ون منت کا اگر دیٹا آپ دیکھیں گے نفٹی کا تو فائی پوائنٹ ایٹ ایٹ پرسنٹ کریش ہو چکا ہے مطلب گر چکا ہے سمجھ رہے نا سنسکس کی اگر میں بات کرو تو فائی پوائنٹ سیون ون پرسنٹ گر چکا ہے اس کے بعد بی ایٹ 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 ای تب آپ کو سمجھ میں آئے گا ابھی آپ کو لگ رہے ہی ریکووری ہو رہی ہے لیکن ریکووری نہیں ہو رہی ہے سمجھ رہے مارکٹ کریکٹ ہو رہی ہے اور پچھلے 1 مانت کا ڈیٹا دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئے گی لیکن یہ ڈیٹا جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے آج کی ٹریڈنگ سیشن کے بعد شام میں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے یا پھر کسی بھی ٹائم میں ایک ڈیر بجے کے بعد آپ دیکھیں گے اس ویڈیو کو تو اس کے بعد ہو سکتا تھوڑے بہت چینج ہو جائے آج کیوں ہو جائے گا معلوم ہے آج کے جو ٹریڈنگ میں آج کے جو ٹریڈنگ سیشن ہے مطلب جو بیجنس ہوتے ہیں اس میں جو مارکٹ کھولا ہوا ہے اس میں اگر کچھ ریکاوری ہوگی تو اوفیسلی کچھ حساب کتاب سے کچھ پوائنٹس میں یہ کم ہوں گے تو اس لیے میں بولا ہوں کہ یہ کچھ کم ہو جائیں گے لیکن ابیت لگ اگر مارکٹ کو دیکھیں تو پانچ پرسینٹ چے پرسینٹ تک ہے کریکٹ ہو چکا ہے الگ الگ انڈیکس میں پچھلے ون منت کا ڈیٹا یہ بتا رہا ہے سمجھ رہے ہیں اور ابھی بھی دس سے بارہ پرسینٹ چودہ پرسینٹ کی کریکشن ہونی ہے تو آپ کو سنبھل کر رہنا ہے اور بلکل ہی ٹینشن تو بلکل نہیں لینا ہے کیونکہ ابھی میں آپ کو ڈیٹا دکھلاؤں گا ایف آئی آئیز اور ڈی آئی آئیز کا کہ کیا ہوا ہے انڈیان سٹوک مارکٹ کے اندر اس لیے آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کریکشن کے بعد جو مارکٹ ایک ریلی پکڑے گا ایک تیزی دکھلائے گی نا صحیح بتا رہا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کتنی تیزی آنے والی ہے تو اس لیے بلکل ہی ٹینشن لینے کے ضرورت نہیں ہے اب اگر میں ایف آئی آئیز کا ڈیٹا آپ کو دکھلاؤں تو اٹھارہ ٹریڈنگ سیشن میں کتنے پورے اکٹوبر منت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں اٹھارہ انیس اٹھارہ ہی اٹھارہ ٹریڈنگ سیشن میں ایف آئی آئیز نے جو سیلنگ کری ہے ایک لاکھ تین ہزار ایک سو پہتالیس کروڑز کی یہ انڈیان اسٹوک مارکٹ میں پہلا ایسا ریکارڈ ہے کہ اٹھارہ ٹریڈنگ سیشن میں ایک لاکھ تین ہزار ایک سو پہتالیس کروڑز کی سیلنگ کر دی ایف آئی آئیز نے بھائی اگر آپ دو ہزار ایک دو ہزار دو دو ہزار تین چار چار تک اگر دیکھیں گے نا تو نفٹی کس لیول پہ تھا آپ کو پتا ہے جا کر دیکھ لیجئے گا دو ہزار کے نیچے تھا ایک ہزار کے اوپر ایک ہزار اور دو ہزار کے بیچ میں تھا 111 12-3 1400 اور اس طرح کرتے کرتے دو ہزار تین چار کے بعد لگ بگ دو ہزار پانچ میں نیفٹی کا لیول دو ہزار کا ہوا ہے میں کیا بولا ہوں نیفٹی کا لیول کب دو ہزار کا ہوا تھا 2005 آپ دیکھیں گا ڈیٹا بہر شوکنگ آپ کو لگ رہا ہے نا 24400 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے میں کیا بولا ہوں لیکن آپ دیکھ لیجئے گا نا میں آپ کو بول لاؤں تو آپ دیکھ لیجئے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس ٹائم پہ نیفٹی نیفٹی کا جو لیول تھا وہ دو ہزار کا تھا پندرہ سو کا تھا اٹھارہ سو کا تھا ایک ہزار کا تھا سمجھ رہے نا اس ٹائم پہ اے ف آئی آئیز کے ہاتھ میں سارا کچھ تھا سمجھ رہے نا انڈیا نے سٹوک مارکٹ کا پورا باگ دور اس کے ہاتھ میں تھا وہ جو بھی کرتا تھا وہ ہوتا تھا سمجھ رہے لیکن آج کے ڈیٹ میں وہ چیزیں نہیں ہیں آج نیفٹی چوبیس ہزار کے لیول پر ہے اور آج بہت سارے لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ انڈیا نے سٹوک مارکٹ میں پیسے خراب ہو جائیں گے سر ہو ہی نہیں سکتا پہنسی والی نہیں ہے شورٹ ڈیوریشن میں ہو جائیں گے آف کورس ہو جائیں گے لیکن لانگ ڈیوریشن میں ہو ہی نہیں سکتا بھائی ہو ہی نہیں سکتا سمجھ رہے یہ ساری باتیں ہیں اور ابھی بھی ابھی کیا کہتے ہیں آئی ایم اف اگرہ کا ڈیٹا آیا ہے پھر سمجھ رہے ہیں انڈیا کی جی ڈی پی گروتھ اگرہ کو لے کر سمجھ رہے ہیں تو اس کو لے کر ہم الگ ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں بہت مازہ آنے والا ہے اس لئے چائنل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور آج اگر نفٹی کا لیول دیکھے تو کتنے چوبیس ہزار چار سو کے لیول پر ٹریڈ کر رہا ہے ایف آئی آئیز نے ایک لاکھ دو ایک لاکھ تین ہزار ایک سو پہتالیس کروڑ کی سیلنگ کر دی لیکن کچھ اتنا خاص فرق نہیں پڑا مطلب جتنا رونا دھونا ہونا چاہیے اس حساب کتاب کا نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کم مطلب ایک ریکورڈ توڑ آکڑ ہے لیکن پھر بھی وہ چیز نہیں ہے کیوں نہیں ہے بات یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ سر ایف آئی آئیز نے اٹھارہ ٹریڈنگ سیشن میں اگر ایک لاکھ کروڑ سے اوپر کی سیلنگ کری ہے تو ڈی آئی آئیز نے ایک لاکھ کروڑ سے اوپر کی خریداری بھی کری ہے ڈی آئی آئیز نے کنی کی خریداری کری ہے اٹھارہ ٹریڈنگ سیشن میں ایک لاکھ دو ہزار آٹھ سو پہتالیس کروڑ کی خریداری کری ہے سمجھ رہے ہیں کی نہیں اب آپ دونوں کو آپ ایک ساتھ کر لیجئے اور ملا لیجئے بہت زیادہ کا فرق تو ہے نہیں اور یہ سب سے بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے انڈین سٹوک مارکٹ میں آپ کے پیسے اتنے کم نہیں ہوئے ہیں نہیں تو اور بھی کم ہوتے ہیں اور ایک اور بھی پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں ابھی کچھ دن پہلے کئی ساری ایم سی کی طرف سے یہ ڈیٹا آیا آتا ہے کہ بھائی ہم نے اپنی اسکیم کے اندر سے ایک ویٹی اسکیم کے اندر سے بہت سارے کیش کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے میں نے ہم نے کیش کا مطلب ہم نے کیش کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ پیسے بھی آئے ہیں سٹوک مارکٹ کے اندر سمجھ رہے ہیں نا اور بھی بہت سارے ریٹیل انویسٹر سو گرہ جو تھوڑے بہت خرید رہے وہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اتنا رونہ دھونا نہیں ہے نہیں تو اگر انڈین اسٹوک مارکٹ ایف آئی آئیز کے اوپر ڈیپینڈٹ ہوتا تو آج کے ڈیٹ میں انڈین اسٹوک مارکٹ کے اندر قیامت ہوتا قیامت اور لوگ جو ہیں آنسو نے خون کے آنسو سے رو رہے ہوتے سمجھ رہے وہ حالت تھی تو کہنے کا مطلب ہے سر فائنلی اگر دیکھے تو افکورس دیکھیں جو بات حقیق ہے تو اس کو ایکسپٹ کرنے میں کبھی ہچکچانہ نہیں چاہیے ایف آئیز کے جانے سے ہمارے مارکٹ پر اثر پڑتا ہے سمجھ ہے نا کہیں کی بھی مارکٹ پر اثر پڑے گا بھائی کیا چائنے میں ہو گیا ہے اور جب وہ چائنے سے آئے گا تو کیا چائنے کے مارکٹ پر اثر نہیں پڑے گا بہت اثر پڑے گا اس سے زیادہ اثر پڑے گا جتنا کہ ہمارے اوپر اثر نہیں پڑے گا سمجھ رہے نا کیونکہ اگر وہ لوگ وہاں سے جب آئے نا تو وہاں تو بالکل داسا ہی داسا لکھا ہوا ہے تو کہنے کا مطلب سر یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب تک آپ نہیں پڑھیں گے جب تلک آپ نہیں فیارسا کو انیلائز کریں گے جب تلک آپ گھرائی تک دیب تک نہیں جائیں گے نا تب تلک باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی وہ اسی شورٹ ڈیوریشن میں آپ کہیں گے کہ بھائی اب کچھ نہ ہو گا ری ڈیوم کر لو شورٹ ڈیوریشن میں لگے گا چار پرسنٹ گر گیا ہے شورٹ ڈیوریشن میں آپ کو لگے گا چھے پرسنٹ گیر گیا میں نے آپ کو بتا دیا نیفٹی ہوگرہ کا اس کے بعد میڈ کیا ہے پہ سمال کیا ان ساری چیزوں کا ڈیٹا آپ دیکھئے پچھلے ون منت میں کتنا زیادہ کریکٹ ہو چکا ہے لیکن پتہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے ایک دو تین جو گراوٹ ہوئی اور وہ ریکاور ہوا تو لگ رہا ہے کہ بھائی تین پرسنٹ گراوٹ ہوا تھا اور سبا پرسنٹ تک ریکاور ہوا اور تھوڑا بہت جو بچا ہوا ہے اور دو چار دن میں وہ بھی ہو جائے گا اگر مارکٹ صحیح رہا تو تو ایسا لگ رہا ہے لیکن سر مارکٹ کریکٹ ہو چکا ہے اور بہت مزا آنے والا ہے مارکٹ میں جو گراوٹ ہوتی نا تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ مزا بہت آتا ہے بھائی تو فائنلی مجھے پوری طرح سے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی اب ذرا ہم لمسم اور ایس آئی ہے کہ بھائی بار بار آپ اس بات کو تو برابر ہی بول دیتے ہو آپ کے لوگ ٹرم کے انیویسٹر سو تو کوئی ڈکت والی بات نہیں ہے سر یہ آج بھی میں بولا ہوں آج سے ایک مہینہ دو مہینہ چار مہینہ چھے مہینہ پہلے بھی بولا تھا اب بھی بولا ہوں اور چھے مہینہ بعد بھی یہی بولوں گا اور سال بار بھی یہی بولوں گا کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے نا جس سے بلکل کوئی بھی بندہ موڑ نہیں سکتا ہے جو موڑ رہا ہے تو وہ موڑے گا لیکن موڑ نہیں پائے گا کیونکہ یہی ایک سچائی ہے سمجھ رہے نا اگر آپ لانگ ٹرم کے انیویسٹر سو تو آپ کو بلکل ہی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے جیسے گراوٹ ہوتی ہے آپ پیسے ایڈ کریے لمسم کرنیے توپ اپ کریے جو بھی کرنا ہے وہ کرتے رہی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی حمد کے مطابق اپنی آمدنی کے مطابق آپ اپنے مطلب جو انویسٹمنٹ ہے اس کو آپ بڑھائیے زیادہ بڑھائیے ڈائیورسی فائٹ رکھئے اور انویسٹمنٹ کو آپ بڑھائیے آپ کو یقینا یہ جو ہے نا بلکل ایک دن سونا بن کر نکلے گا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے لمسم کب کرنا ہے بھی فینینسر کا جو ٹیلی گرام چینل ہے سرو آپ کے لیے ہی ہے ہم آپ کا ہی سیوہ کرنے کے لیے اس کو کھولے ہیں اور اس کو اوپن کرے اور اس کو چلا رہا ہے سمجھ رہے ہیں نا ابھی کے سیوہ کے لیے تو اس کو ضرور آپ جوائن کر لیجیے سمجھ رہے ہیں وہاں پر سارے اپ ڈیٹ ملیں گے میجول فنڈ میں بھی لمسم مگرہ کریے سٹوک میں بھی آپ بلکل نیویش کریے سوچ سمجھ کر نیویش کرنا ہے ڈائریکٹلی نہیں کرنا ہے ایک ہی مرتبہ ایک ہی ڈیٹی ہے اس کا مزا لیجیے مزا لیجیے آپ کم کم پیسے لگا یہ مزا لیجیے ہے نا اب آپ یہ سوچیں بھائی آج میں پورا نہیں لگا پاؤں گا پانچ لاکھ روپیے ایک ہی لاکھ لگایا پچاس ہزار روپیہ لگایا اب ساڑھے چار لاکھ روپیہ باقی ہے اب کل سے اگر مارکٹ میں گراوٹ ہی نہیں ہوئی تو کیا ہوگیا اب یہ سو سکتے لیکن ایسا نہیں ہے سر آنے والا ٹائم میں گراوٹ تو ہوگی مارکٹ کرنے چاہ رہے گرنا ہے اچھ کو سمجھ رہے نا نہیں ہے گرے گا تو کیا کیا مطلب بنتا ہے ہم انتظار کر لیں گے تو یہ ساری باتیں ہیں جس کو آپ کو یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اور یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چائنل کو اگر ابھی طرح آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چائنل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں میں پھر ملتا ہوں کسی نیکسٹ انڈ انٹرسنگ ویڈیو میں جب تک لیا all the best thank you thank you for watching